اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو ٹو ایرز بیبی کا پیارا سا چھوٹا سا جھبلہ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں اس کے لئے ہم نے جو سٹف پہلے والے فروگ میں سے بچاتا بوجی لیا ہے اس میں سے ہم نے ایسی ڈبل فول کر کے فور کھول کر لیا ہے آپ کو پیاری سٹریک کے ساتھ میں یہ فروگ دکھاؤں گی تاکہ آپ اس طرح کے فروگ اپنی بیبی کے پیارے پیارے تیار کر لیں جتنا سٹف ہے میں اسی میں اس طرح تیار کروں گی تاکہ ہمارا یہ فروگ بہت ایزی ٹیٹ سے تیار ہو جائے جو اوپر کا حصہ ہے لیندھ کا وہ میں نے لینا ہے ٹوٹل گریہ کی یہ ہے فیفٹین انچ جبکہ ہم نے فروگ بھی تیار فیفٹین انچ ہی رکھنا ہے سلائی کا مارجن رکھ کے میں نے سکسٹین انچ رکھنا ہے نیچے یہ فلیر لگانی ہے اس کو ہلکا سا اے لائنگ ٹچ کرنا ہے اور اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹو اینچ ٹو اینچ ٹو اینچ ٹھول کرنا ہے ایسی میں آپ کو ایزی ٹھیک سے میں آگا بتاتی ہوں یہ دیکھیں ٹو اینچ ٹھول کیا یہ اوپر کے شولڈہ ہے چاہے آپ اس سائیڈ سے کرنا ہے چاہے اس سائیڈ سے ٹو اینچ ٹھول کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ادھر سے ٹو اینچ نیک لائن جو عمومن ہم فٹ کرتے ہیں فرنٹ ویک کی یہ کریں گے اور پھر فور اینچ کا فور اینچ کا آپ سلائی کے مارجن کے ساتھ لے لیں یہ یہاں سے نشان لگائیں اور فور اینچ کا ہی عام ہوئی لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں آپ کی بچی بی بی ہیلڈی ہے ویک ہے اس حساب سے چیسٹ کی فٹنگ رکھنی ہے تو آپ یہ سیکس این ہاف رکھ لیں یہ دیکھیں اتنی ہی رکھ لیں یہاں سے اور اس کو ایسے عریب کر کر ایسے لے جائیں یہاں سے اور یہاں سے جو ٹو اینچ کا ہم نے نشان لگایا تھا نیک لائن کا یہ کر لیا کٹ یہاں سے یہ ایسے ہوگا ہے یہ اب آپ کو بہت بڑا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ فولڈ ہو جائے گا فولڈ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے میں ان کو اوپر کی سائیڈ سے راؤنڈ کر دوں گی آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو کوئی اور بھی شیپ رکھ سکتی ہے راؤنڈ نہ بھی کریں اب یہ دیکھیں ایسے کر لیا فرنٹ کا ابھی گلہ میں نے ڈیپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے ایسے کٹ کر دیا اب چاہیں تو تھوڑا سا ہوگی یہاں سے کٹ لیں تاکہ فرن جب لگے تو پیارا سا خوبصورت دیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹنگ اتنی سیمپل ایسی ٹریک سے کٹنگ ہوئی بہت ہی پیارا فروڈ چھوٹا سا چبلہ اب جو پرنٹ کی نیک لائن ہے وہ میں تھوڑا سی زیادہ دیکھ کروں گی ایک سی ایک سٹرہ یہ شیپ وہی ہوگی جو ہم نے پہلے کٹ کی یہ دیکھیں یہ ایسے اب جو ہم نے عام ہول تک کا حصہ ہے اتنا اتنا وہ ہم اگر چاہے تو ڈبل بھی لے سکتے ہیں چاہے تو اس ٹوٹل سارے سٹف پہ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن جب ہم ڈبل بناتے ہیں تو نیٹ کام بہت پیارا ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اتنا حصہ ڈبل اور کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ والے جو پیسیز ہیں یہ والے ایسے ہوں پرنٹ پہ آئیں گے اور پرنٹ والے بیک پر چلے جائیں اور ان میں بٹن ہول کے ساتھ یہاں پیاری سے بٹنگ لگیں گے آپ پر جتنا عام ہول رکھنا ہے آپ کوشش کریں اتنا ہی رکھیں چاہے آپ یہ دونوں ہی پیسیز ایسے فرنٹ پہ فولڈ کر لیں چاہے ایک پیس اندر کی سائیڈ اور ایک پائپ کی سائیڈ اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں دبل یعنی گم سلائی کا فروہ بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کو لگے یہ شولڈر بڑا ہے تو بیبی کی حساب سے رکھیں یہ دیکھیں میں اور بھی چھوٹا کر سکتی ہوں کیونکہ یہ بیبی جس کا ہے یہ بہت ہی سمارٹ سی بیبی ہے تو میں اس کو شولڈر کو تھوڑا کم کروں گی تاکہ آپ کو بھی ہر چیز کی چیز آ جائے یہ راؤنڈ بلکل ایک پر ملا لیں پہلے کٹن کرنے سے پہلے اور اس کو اس سائیڈ سے ہی یہاں سے یہ کریں اب ایک بار پھر اس کو شیپ دینے ہوگی لازمی یہ دیکھیں اس کو تاکہ ہماری فروگ بہت ہی پیاری سی تیار ہو خوبصورت طریقے سے یہ دیکھیں سلائی کے بعد بہت پیاری سا اس کا شیپ آ جائے گی کیونکہ ابھی چھوٹ چھوٹی سی کٹنگ کرتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے آپ جب سلائی کر لیں گی تو اور بھی آسان ہوگا یہ دیکھیں ابھی اس طرح سے ہی میں اتنے اتنے پیسز یہاں تک کے ایک اور سٹرپ کے کٹنگ کروں گی یہ نیچے کی فلیر ہے سیم اسی ٹریک سے بوڈی کی لینڈھ تک یاد رکھیں یہاں تک جو یہ نشان نظر آ رہے ہیں یہاں تک کمنٹبل کٹ کر دی ایس اور اس کے اوپر پیارے سیم بٹن لگ جائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی خوبصورت سے سٹیکر ہیں تو آپ سٹیکر بھی لگا سکتی ہیں بنچیز ہیں وہ بھی لگا سکتی ہیں فروگ بہت پیارے ایزی ایزی ٹریک سے بکھا رہی ہوں آج میں آپ کو تاکہ آپ اس طرح کے فروگ پیارے پیارے اپنی بی بی کے سٹیچ کریں آپ چاہے تو دو دو بٹن بھی لگا سکتی ہیں چاہے ایک اس طرح سے ہوتی پیارا اور خوبصورت سلائی والا کم ٹائم میں سٹیچ ہونے والا فروگ ہے اب یہ دیکھیں میں نے نا اتنا اتنا پیس دبل کٹنگ کر لیا اتنا سا اگر آپ چاہیں دبل کٹنگ کر کر اس میں کوئی پیاری سی لیس بھی یوز کر سکتی ہیں لیس یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ گم سلائی میں سیدھا کریں گی تو یہ جو اس طرح والا پیس ہے یہ بھی سیدھا ہی ہو جائے گا اس کو کوئی بھی شیپ دے دیں یہاں سلکہ سر راؤنڈ کر لیں اس میں پیاری سی لیس لگا دیں خوبصورتی بڑھانے کے لئے اور پیارا سا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے پیس ہو جائیں گے بہت پیارا بہت ہی خوبصورت فروگ تیار ہوگا کیونکہ فرنٹ کا بہت پیاری طریقے سے یہ تیار ہوں گے جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کہیں گے یہ واقعی فروگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ایسی ٹھیک سے سٹیچ ہونے والا کٹنگ ہونے والا فروگ میں آجا کل آپ کو صرف اور صرف کٹنگ سمجھا رہی ہوں مین مین کٹنگ تاکہ آپ ای ڈریس پہ کٹنگ کٹنگ سپیشل سیکھیں کیونکہ اکثر لوگ کٹنگ کو تھاڑا پروبلم رکھتے ہیں سٹیچنگ کرنا آسان سمجھتے ہیں تو آپ کے لئے میں صرف کٹنگ کی ڈیزائننگ آئیڈیاز لارہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سچی ڈیزائننگ مل سکے کم سے کم ٹائم میں کٹنگ ہونے والے سٹیچ ہونے والے پروگ آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہم نے یہ امریلہ کٹ بیک لونگ سٹیپ کے ساتھ کتنا خوبصورت انداز سے یہ جبلہ تیار ہوا ہے اگر آپ کو کٹنگ سٹیچنگ اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا آپ کو آج کی آئیڈیاز میں کٹنگ والا آئیڈیا کیسا لگا مہت کم سٹیپ میں کم ٹائم میں سٹیچ ہونے والا پروگ چھپلا سٹائل ٹاپ سٹائل چونی ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں اگر اچھا لگے کمرز میں پیارا ساتھ چاستا تاریخ والا کمرز ضرور کر دیے کریں اچھا لگتا ہے آپ کے کمرز پڑھ کر بہت دل پچھ ہوتا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اوکی جل اللہ حافظ سٹائل